کرنٹ ویڈیو سیریز میں ہم سی پینل کے ڈیفرنٹ ایریاز کا آپ کو اوورویو دے رہے ہیں کہ سی پینل آپ کو کیا آفر کرتا ہے آپ کی ویب ہوسٹنگ کے لیے اور آپ کو کیسے آپ کی ہیلپ کرتا ہے آپ کو آپ کی ویب سائٹ منیج کرنے میں اور ہم نے آپ کو فائل منیجر کے بارے میں بتایا ہے ایمیج کے بارے میں بتایا ہے ایمیج پروسسنگ کے بارے میں بتایا ہے فائل منیجر کے تھوہ آپ اپنی تمام ویب سائٹ کی فائلز منیج کر سکتے ہیں زیب کر سکتے ہیں انزب کر سکتے ہیں اپلوڈ ڈاؤنلوڈ ایویٹنگ ایمیجز کے تھوہ آپ بلک پروسس کر سکتے ہیں جس کو سکیل کر سکتے ہیں تھم نیلز میں کنورٹ کر سکتے ہیں ڈریکٹری کو یا سنگل ایمج کو اور اس کے علاوہ آپ extension change کر سکتے ہیں ایمجز کی اور اب ہمارے پاس ہے directory privacy directory ہم فولڈر کو کہتے ہیں فولڈر کو آپ جو ہے وہ لاک کر سکتے ہیں اسے private کر سکتے ہیں password protect کر سکتے ہیں اور security کے لیے آپ کسی بھی فولڈر کو آپ protect کر سکتے ہیں اپنی web hosting کے انڈر اپنے cpanel کے تھروں آپ password set کر سکتے ہیں اور کسی بھی directory کو یا فولڈر کو protect کرنے کے لیے اپنے اکاؤنٹ کے انڈر جب آپ اپنے فولڈر کو protect کر دیں گے password protect کر دیں گے اور کوئی user اسے اکسس کرنے کوشش کرے گا یا آپ بھی next time اسے web کے تھروں آپ اسے try کریں گے اسے اکسس کرنے کی تو آپ سے یہ password مانگے گا یوزرنیم password مانگے گا اسے اکسس کرنے سے پہلے ایک directory کو password protect کرنے کے لیے ہم کلک کریں گے اگر ہم نے let's say public ndust question کو password protect کرنا ہے تو ہم اس کے نام پہ click کر دیں گے اگر ہم نے کوئی directory ہے جو اس کے اندر ہے let's say thumbnails جو یہ ہماری public ndust question کے اندر ایک folder ہے thumbnail ہم اسے protect کرنا چاہ رہے ہیں ابھی اگر ہم اسے دیکھیں thumbnails کو تو یہ ہمیں folder open ہو رہا ہم اسے protect کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہاں ہم اس کے اندر public ndust question کے اندر جائیں گے دیکھیں click the icon to open the folder اور click the name to select folder ہم public ndust question کے اندر جا رہے ہیں یہاں ہمارے پاس thumbnails ہے ہم اسے protect کرنا چاہتے ہیں اب ہم thumbnails کے folder کے اندر نہیں جا رہے thumbnails کے folder کو protect کرنا چاہتے ہیں اس لئے اسی بھی click کریں گے اور اب ہمارے پاس یہ thumbnails کی سیٹنگ یہاں آئی ہیں اور ہم یہاں پہلے ہم یوزر بنا رہتے ہیں let's say test one password بھی test one test one رکھ لیتے ہیں جسٹر testing purpose کے لیے اور ہم اسے save کر دیتے ہیں ہم نے یوزر بنا لیا اور یوزر جو ہے وہ یہاں save ہو گیا ہے یہ یوزر آگیا آتھرائزد یوزر ہمارا یہ ہے اب ہم اس directory کو protect کرتے ہیں password protect this directory save کریں گے تو وہ نام کہہ کیا کوئی نام دیں اس کا تو ہم test one ہی رکھتے ہیں اس کا ہاں نام test one test one folder save آپ کو یہ آپشن چیک کرنی پڑے گی پاسر پروٹیکٹ دسٹریکٹ ادھرائزد پاسر پروٹیکٹ نہیں ہوگی اب یہ دیکھیں یہ thumbnails کی ڈیک کی ہے میں اسے ریفرش کروں گا تو وہ مجھ سے password اور یوزر نیم اور password مانگ رہی ہے اور ہم نے یوزر نیم پاسورٹ test one تھا اور test one تھا اور ہم sign in کرتے ہیں تو یہ ہمارے سامنیلز کی ڈریکٹ گیا ہوگی اب میں اسے ریفرش کروں گا تو یہ ہمارے سامنے رہے گی ہر دفعہ password نہیں مانگ گی اب میں log ڈین ہوں تو اور یہ یہ session store ہو چکا ہے web browser کی cache میں تو میرے لیے safe ہو چکا کوئی بھی یوزر اس directory کو access کرنے کوشش کرے گا تو اسے password یوزر نے وہ password دینا پڑے گا تب directory کے contents اس کے سامنے show ہوں گے otherwise directory content show نہیں ہوں گے تو اس طرح جو ہے یہ directory کا اب میں اسے اب میں اسے جو ہے اگر آپ نے اس user کو change کرنا ہے تو جسٹ ایک اور یوزر ایڈ کریں اور اس یوزر کو remove کر دیں ڈیلیٹ کر دیں right now میں change کر رہا ہوں اس کو پرمیشن ہٹھا رہا ہوں but میں آپ کو یہاں ایک اور چیز دکھانا چاہتا ہوں test one save اور میں آپ کو ایک اور چیز دکھانا جا رہا ہوں میں واپس جا رہا ہوں directory privacy میں یہاں اور یہاں میں public underscore html کے فولڈر کے اندر جا رہا ہوں ابھی لیکن thumbnail جیسے ہم نے protect کیا وہاں lock آ رہا ہے تو جو directory protected ہوگی وہ lock show بھی کرے گی اب میں اس کو اس کے production remove کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ میں یہ یوزر بھی delete کر رہا ہوں اور یوزر delete ہو گیا اور یہ اب ہماری directory تو خیر اب ہمارے لئے تو شو ہوگی ہوگی کیونکہ اس نے پچھلا session بھی store کیا ہوا تھا لاؤگ ڈین ہے جو session تھا لیکن اب اگر ہم جا کے دیکھیں ڈائیکٹری privacy میں تو یہ ڈائیکٹری لاؤگڈ نہیں ہوگی تو یہ ڈائیکٹری پرائیویسی کا ایک فیچر ہے جس کے تھرو آپ easily کسی بھی ڈائیکٹری کو password protect کر سکتے ہیں تو ایک اچھا فیچر ہے without coding without ڈائیکٹری ڈائیکٹری کو password protect کر سکتے ہیں let's say جس میں آپ کو کونفیدنشل ڈیٹا ہے کچھ photos ہیں کچھ anything کچھ اور ہے جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ extra security اس پر apply کرنا چاہتے ہیں اب تو اس فیچر کو آپ use کر سکتے ہیں so i hope you like this video like button کو press کریں subscribe کریں channel کو subscribe کریں latest offers کے لیے promotions کے لیے اور web hosting tutorials کے لیے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اور next ویڈیو میں ملتے ہیں thank you